ویبرس کوئی انفرادی انسان بہت کم تاریخ کا دارہ مورنے میں کامیاب ہوتا ہے لیکن کبھی کبار کسی ایک شخص کا کوئی انفرادی عمل پوری قوم کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے میر جعفر بھی ایک ایسا ہی شخص ہے میر جعفر کی دولت اور سیاسی طاقت حاصل کرنے کی حوض کی وجہ سے اس نے اپنی ہی قوم سے غداری کی جس کا نتیجہ پورے ہندوستان کو آنے والے دو سو سال تک غلامی کی صورت میں بگتنا پڑا یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کا نام آج بھی لفظ غدار کے ساتھ لیا جاتا ہے میر جعفر جس کا پورا نام سید میر جعفر علی خان بہادر ہے سال سولس و اکنوے میں تیلی میں پیدا ہوا یہ اس وقت کہ بنگال کے نواب علی وردی خان کی فوج میں شامل ہوا اور ترقی کرتے ہوئے جنرل کے عہدے تک پہنچا سولہ سے اٹھاروی سنٹری تک مغل ایمپائر کافی حد تک کمسور ہو چکی تھی لیکن بنگال کافی حد تک اب بھی مغل ایمپائر کے زیر اثر تھا مغل ایمپائر کے سوال کی کئی وجوہات تھی جیسے کہ قریبی علاقوں کے نوابوں اور سرداروں کے حملے اور مغل ایمپائر کی انتہائی کمزور قیادت مغلوں کی کمزور ہوتی ہوئی ریاست کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے یورپین کولنائزرز یا سامراجی طاقتوں نے ہندوستان پر قبضے کی کوششیں تیز کر دی اور انگریز اور ایسٹ انڈیا کمپنی ان کوششوں میں سب سے آگے آگے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی سیونٹین سنچری کے شروع میں ہی قائم ہو چکی تھی لیکن اب یہ ہندوستان پر اپنا معاشی فوجی اور سیاسی اثر پڑھانے کے لیے تھیار تھے سترہ سو چپن میں فرانس اور برٹانیا میں امپیریلزم کی جنگ شروع ہو چکی تھی جس کا اثر ہندوستان پر بھی پڑا اس وقت کے بنگول کے نباب سراجد دولہ نے فرانس سے الائنس کر لیا جس سے اس نے ہندوستان میں موجود انگریزوں سے کھلی دشمنی مول لی سراجد دولہ سے پہلے بنگول کے نباب نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگول میں کچھ زمین دی انہوں نے کلکتہ میں اسی زمین پر ایک ٹریڈک سینٹر بنایا اور اس کے ساتھ اپنے انٹریسٹ کو تحفظ دینے کے لیے ایک فوجی قلعہ بھی بنا لیا بنگول میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے انہوں نے کئی قسم کے کام شروع کر دیئے جن کی اجازت کوئی بھی حکومت نہیں دی سکتی تھی انگریزوں نے کلکتہ میں جگہ جگہ اپنے مضبوط قلعے بنا لیے اور ان قلعوں میں انہوں نے حکومت دشمن لوگوں کو بنا دی اس کے ساتھ انہوں نے حکومتیں پنگول کی جانب سے دی کہ ٹریڈ پرگلیجس کا بھی نچائز فائدہ اٹھایا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ورکرز نے ریاست کو ٹیکس دینے سے بھی انکار کر دیا یہ نواب سراج الدولہ کے لیے نہ قابل پرتاشتا انہوں نے جون سترہ سو چپن کو انگریزوں کے کلکتہ میں واقعہ کلے پر حملہ کر دیا فوج نے جلد ہی اس کلے پر قبضہ کر لیا اور اندر موجود انگریزوں کو کلے میں ہی قیدی بنا لیا اس حملے کو بلیک ہول آف کلکتہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا اور یہیں سے میر جعفر کی غداری کا آغاز بھی ہو گیا اس لڑائی میں انگریزوں کی فوج کے لیڈر کا نام کرنل رابرٹ کلائف تھا اس نے پلاسی نام کے ایک گاؤں میں نواب سراج الدولہ کی فوج پر حملہ کر دیا یاد رہے کہ اس لڑائی میں سراج الدولہ کی فوج کی تعداد پچاس ہزار جبکہ رابرٹ کلائف کے فوجوں کی تعداد صرف تین ہزار تھی لیکن کلائف کے پاس ایک خفیہ ہتھیار بھی تھا جس کے بارے میں نواب کو کچھ خبر نہیں تھی رابرٹ کلائف سراج الدولہ کے فوج کے جنرل میر جعفر اور اس کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں تھا ان غداروں کا مقصد نواب کو پنگول کے اقتدار سے گرانا اور اس کی جگہ خود کو تخت پر بٹھانا تھا تیس جون سترہ سو ستاون کو نواب کی فوج اور انگلی زب کی پیچ جنگ شروع ہو گئی جس کو تاریخ میں بیٹل آف پلاسی یا جنگ پلاسی کے نام سے جانا جاتا ہے اس جنگ کو برسغیر کی تاریخ میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے جس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان پر ڈاریکٹ حکومت کا موقع ملا تلائف کی فوج بنگول کے کیپٹل مشرد آباد کی جانے بڑی اور پلاسی کے مقام پر سراج کی فوج سے ان کا سامنا ہو گیا جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ تعداد کے لحاظ سے بنگول کی فوج انگریزوں سے کئی گناہ بڑی تھی نواب کی مدد کے لیے فرنچ فوج کے آرٹلری کے دستے بھی موجود تھے جن کے پاس پچاس سے زیادہ جدید آرٹلری کنز تھی نواب کی فوج نے آرٹلری فائر سے جنگ کا آغاز کیا اور اپنی انفینٹری کو بھی آگے پڑھنے کا حکم دیا اس کے جواب میں روبرٹ کلائف کی فوج نے ان پر ڈاریکٹ مسکٹ فائر کول دیا اس کی وجہ سے نواب کی فوج کی پیش قدمی رک گئی یہ دیکھتے ہوئے نواب نے اپنے جنرل میر جعفر کو بار بار آگے پڑھنے کا حکم دیا میر جعفر جس کے پاس نواب کی فوج کے ون تھرڈ فوجیتے نے نواب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی فوج کے ساتھ ایک کنارے پر کھڑا رہا اب لڑائی کافی حد تک سٹیلمیٹ کی جانب پر رہی تھی لیکن اسی دوران بارش شروع ہو گئی نواب نے اس جنگ میں اپنا استعمال ہونے والا گن پاودر کھلے آسمان کے نیچے رکھا ہوا تھا جبکہ روبرٹ کلائیو نے اپنی فوج کا گن پاودر خیموں میں محفوظ رکھا ہوا تھا بارش کی وجہ سے پنگولی فوج کی کیولری اور اٹریلری کا سامان بلکل ہی پیکار ہو چکا تھا یہ دیکھتے ہوئے روبرٹ کلائیو نے ان پر بہت زیادہ فائر کول دیا کچھ ہی وقت میں کئی کمانڈر اور بے شمار فوجی مارے گئے ان میں ایک میر مرطان خان تھا جو کہ پنگول کی فوج کا بڑا جنرل تھا اپنے قریبی جنرل کی موت کے بعد نواب نے اپنی فوج کو پیچھے جانے کا حکم دیا جس کے بعد بریٹیش فوج کو آگے پڑھنے کا موقع ملا انہوں نے جلد ہی نواب کے فرنچ اٹریلری گنز پر بھی قبضہ کر لیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسہ پلٹ گیا انگریزوں کے پلان کے مطابق میر جعفر نے اپنا کردار بخوبی نبایا اور بہت بڑی تعداد میں نواب کے فوجیوں کے ساتھ دریا کے کھنارے پر کڑا رہا نواب کی جانب سے بار بار آگے پڑھنے کے حکم کے باوجود بھی میر جعفر اپنی جگہ سے نہ ہلا میر جعفر کی یہی خط داری اس جنگ میں فیصلہ کون ثابت ہوئی اور انگریزوں کی فوج یا ایسٹ انڈیا کمٹی نے بینگول کی فوج پر قبضہ کر لیا نواب کو اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ چھوڑنا پڑا اور ایک محفوظ خفیہ مقام پر پہنچنے کے بعد اس نے اپنے قریبی عزیزوں کو ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا اور خود ایک کشتی میں پٹنا کی جانب اسکیپ کی کوشش میں لگ گیا نواب کا ارادہ کچھ دنوں میں اپنی فوج کو اکھٹا کر کے دوبارہ انگریزوں سے لڑنے کھاتا لیکن دو جولائی سترہ سو ستاون کو میر جعفر کے بیٹے میر میران نے اسے گرفتار کر لیا اور انگریزوں کے حکم پر نواب سراجد دولہ کو پانسی پر لٹکا دیا میر جعفر اور انگریزوں کے درمیان ہونے پالے معاہدے کے تحت اسے نواب سراجد دولہ کی جگہ پنگول کا کڑھوڑی حکمران بنا دیا گیا اور اس کو تاریخ میں کلائیز ٹونکی کا خطاب مل گیا میر جعفر کے مشہدہ بعد میں واقعہ جس محل میں نواب سراجد دولہ کو شہید کریا گیا اسے اب سب کانٹیننٹ میں نمک حرام دیوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لوگ آج بھی یہاں آتے ہیں اور میر جعفر کی قبر پر تھوکتے ہیں اس پر پشاپ کرتے ہیں اور اس کو گنڈی گنڈی گالیا دیتے ہیں جبکہ خوشحال باہ مرشدہ بعد میں واقعہ نواب سراجد دولہ کے مزار پر یہی لوگ انتہائی اقلیتت اور احترام سے نواب سراجد دولہ کی اپنی فتن اور قوم سے محبت اور وفاداری یاد کرتے ہیں